سوشام سنگھ راجپوت کیس کو لے کر اس وقت ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر ہے سوشام سنگھ راجپوت کی فائنل ریپورٹ کو لے کر جو کی سی بی آئی کی طرف سے سممٹ کی جانی ہے یعنی کی اس ریپورٹ میں سی بی آئی یہ خلاصہ کرنے والی ہے کہ آخرکار سوشام سنگھ راجپوت کو چودہ جون کو کیا ہوا تھا کس وجہ سے سوشام سنگھ راجپوت کی چودہ جون کو بڑے ہی رہ سمائی طریقے سے موت ہو گئی تھی اسے لے کر جو ہے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل ایک خبر سوشل میڈیا پر بہت ہی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس میں کیا داوہ کیا جا رہا ہے سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کو لے کر وہ میں جرہ کوٹ کر دیتا ہوں سی بی آئی is going to submit final report at the end of this month or in the first week of February 2021 یعنی کی جو سوشام سنگھ راجپوت کا برثڑے آنے والا ہے 21 جنوری کو اس مہینے کی اس مہینے کے جو ہے آخری ہفتے میں یا پھر فربری مہینے کے پہلے ہفتے میں سوشام سنگھ راجپوت کیس کی final report کو سی بی آئی submit کر سکتی ہے یعنی کی کچھ ہی دن کا سمائے باقی رہ گیا ہے اور یہ پتا چل جائے گا کی آخر کار سوشام سنگھ راجپوت کی سندگ دموت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے غور طلب ہے کہ کل ہی یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی جو سی بی آئی کی ایڈیشنل ٹیم جو ہے شامل کی گئی ہے جو سی بی آئی کی ٹیم ہے اس کا وستار کیا گیا ہے یعنی کی اور بھی لوگ سی بی آئی کی ٹیم میں جو ہے شامل کر دیے گئے اس ٹیم میں جو کی سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کو investigate کر رہی ہے اس کے بعد بہت ساری ایسی خبریں نکل کر سامنے آئی جس میں یہ دعوے کیے گئے کہ سوشام سنگھ راجپوت کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ کب سممٹ ہوگی اور کتنا ٹائم لے گی کیا معنی ہے اس کے کس وجہ سے سی بی آئی کی ٹیم کا وستار کیا گیا ہے تو اس وقت یہ ایک بہت بڑی خبر ہے سوشام سنگھ راجپوت کے کیس میں اور اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کی فائنل رپورٹ اس مہینے کے آخری ہفتے میں یا پھر فروری کے پہلے بیک میں سممٹ کر دی جائے گی اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آخر کار سوشام سنگھ راجپوت کا مرڈر کیا گیا ہے یا پھر سوشام سنگھ راجپوت نے سیوسائیڈ کی ہے یا پھر انہیں فورس کیا گیا ہے سیوسائیڈ کے لیے اور اگر مرڈر کیا گیا ہے تو کون کون کلپرٹس ہیں کنے جیل میں ڈالا جائے گا اس خبر میں کتنی ستتہ ہے اسے لے کر جو ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو یہ ابھی خبر دھڑلے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ پانچ سے چھے لائن کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کو اور یہ سورسز کے حوالے سے جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ جنوری مہینے کے آخری ویک میں یا پھر فروری کے پہلے ہفتے میں سممٹ کی جا سکتی ہے یعنی کہ 21 جنوری کو سوشام سنگھ راجپوت کا جنب دن ہے تو کیا ایس ایس آریانز کو کیا سوشام سنگھ راجپوت کے فینس کو سوشام سنگھ راجپوت کے جنب دن والے دن جو ہے ایک بہت بڑا توفہ ملنے والا ہے اور کیا دیش کے 125 کروڑ لوگ جو کی لگاتار سوشام سنگھ راجپوت کے جسٹس کا انتظار کر رہے ہیں کیا انہیں ایک ان کی بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے سوشام سنگھ راجپوت کے جنب دن والے ہفتے میں کیونکہ اس خبر کی اگر مانی جائے تو اس خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کی اس مہینے کی یعنی کی جنوری کے لاسٹ ویک اور فروری کے پہلے ویک میں فائنل ریپورٹ کو سممٹ کر دیا جائے گا اس ریپورٹ کو لے کر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اور جو ایڈیشنل ٹیم آئی ہے سی بی آئی کی سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کی دیکھریک کے لیے اس کے انویسٹیگیشن کے لیے اسے لے کر آپ لوگوں کے کیا وچار ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں ویرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد بلوگا کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیوار